اگر کوئی نیتا یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کی طاقت ہے کہ لوگ اس کی جندہ بات لگا رہے ہیں تو اس کی غلط فرمی آپ نے وہ کو مکان لی ہوگی اس راجستان کے اندر اگر کوئی صورت کی طرح چمک رہا ہے تو اس نیتا کا نام سچن پائلیٹ ہے اس راجستان کے اندر گجر آرکسن کی آواز اٹھی تھی آپ کا بیٹا دھیرت گجر اپنے گھر پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا آسین سے لے کر افغانستان تک راستہ اور آج بھی افغانستان کے راستگان میں گجر اور گوجری صدی کا نام آتا ہے گوجروں کے علاوہ اور کوئی جاتی نہیں ہوئی جس نے سرکار کے سامنے اپنی آرکسن کی مانگ کے لیے اپنی چھاتیاں آگے کر دی اور راجستان کی دھرتے کے اوپر بہت طر سے زیادہ گوجروں نے اپنے سینے پر گولی کھا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم گجر ہیں ہم بیر گجر ہیں اور ہم بیر اس لیے ہیں کیونکہ ہم بگراؤتوں کے ونسج ہیں ہم گجر اس لیے ہیں کیونکہ ہم سوائی بہزور دیولار بھگوان کے ونسج ہیں ہم بیر اس لیے ہیں کیونکہ ہماری مات بننا دھائی سوامی بھگتی کے لیے اپنے بیٹے کا سیس کٹوا دیتی ہے لیکن گجر قوم کے نام کو کمجہر نہیں بڑھنے دیتی ہے ہم بیر اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے قوم کے اندر پیدا ہے نوالے دن سنگھ کوتوال نے انگریجوں کو ناکو چلے چلے چپوا دیئے تھے ہم بیر اس لیے ہیں کیونکہ ہم بجر سنگھ پتھک کے ونسج ہیں اور ہم بیر اس لیے ہیں کیونکہ جنہوں نے اپنے خون سے اپنی قوم کی سعادت لکھی اس راجے اس پائلیٹ اور کانڈل کروڑی بیسلا کے امنسج ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی نیتا یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کی طاقت ہے کہ لوگ اس کی جندہ بات لگا رہے ہیں تو اس کی غلط فیمی آپ لوگوں کو نکال لی ہوگی یہ گجر قوم کا کرجہ ہے ہمارے اوپر اور جو گجر قوم کے کرجے کو کرجہ نہیں سمجھتا ہے اس انسان کو آپ کو احساس کرنا ہوگا کہ اس قوم کے اندر اگر آپ پیدا ہوئے ہو تو آپ کو نیتا بنانے کے لیے اس قوم کے لوگوں نے پوری تن رات ایک کر دی ہے اور آپ کو نیتا بنایا ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہم کو نیتا بناتے ہو اور اس کے بدلے میں صرف ایک بات سوچتے ہو کہ بھائی ہمارے جب کام پڑ جائے تھا تب ہماری قوم کا نیتا ہمارے کام آنا چاہیے اور آج اس راجستان کے اندر اگر کون سورج کی طرح چمک رہا ہے تو اس نیتا کا نام سچن پائلیٹ ہے جس کے آپ 50 مل کے طاقت دے رہے ہیں اس لیے جیون میں ایک بات یاد رکھو جو حدل پردان نے کہی تھی کہ نیتا ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا ہے ہماری قوم کے جو بھی نیتا ہے ان کے اندر وفادار اور ایماندار اور قوم کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگوں کی آپ کو پہچان کرنی ہوگی اور جو قوم کے بوٹ لیتے ہیں لیکن جب آپ کے کام پڑتے ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کی پہچان کر کے آپ کو بتانا ہوگا کہ قوم اگر کربسی پہ بٹھانا جانتی ہے تو قوم کربسی سے ہتانا بھی جانتی ہے آج میں آپ سے بات اس لیے کہا رہا ہوں کہ راجستان کی خیر پوروی راجستان کی ہور ہم میرار کے لوگ کر تو نہیں سکتے ہیں پر جب جب راجستان کے اندر گجر آریکشن کی آواز اٹھی تھی آپ کا بیٹا دھیرت گجر اپنے گھر پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا ہمیں اگر سڑکوں پہ لڑنا ہوا ہم سڑکوں پہ لڑے ہمیں پٹریاں اکھاڑنی پڑی ہم نے پٹریاں اکھاڑی جیل جانا پڑا ہم جیل گئے لیکن قوم نے جس قوم کے اندر ہم پیدا ہوئے اس قوم کے احسان کو اور اس قوم کے کرج کو اس جنم میں تو نہیں اتار سکتے لیکن دیونال بھگوان سے یہی مانگتے ہیں کہ ہے دیونال بھگوان جب جب جنم دینا کسی گودری کے پیٹ سے جنم دینا تاکہ ہماری ردوں کے اندر وہ کھون رہے جو کھون اپنی قوم کے قام آسکے اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنگی میں اتنا دھیان بیٹھنا جس کی جتنی بھاگے داری اس کی اتنی حصے داری ہے اور اس حصے داری کو لینے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا ہمیں سمجھدار ہونا پڑے گا اور صرف اور صرف بھاسنوں کے چکر میں آکے اپنی قوم کے اندر جنگی میں کبھی پھوٹ مت پڑنے دینا اگر ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی تو ہمارا وہ سپنا ساکار نہیں ہو پائے گا آپ دیکھ لینا آج بھی لوگ سوائی بھوچ کو اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ آسیند کے سوائی بھوچ کا آسیند سے لے کر افغانستان تک راز چاہ اور آج بھی افغانستان کے راستگان میں گوجر اور گوجری سدھاتی کا نام آتا ہے تو ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جن کا اتحاس امر تھا لیکن ان کے اتحاس پہ لوگوں نے پردہ ڈال دیا تھا اور اس پردے کو اٹھانے کے لیے راجستان کے گوجر بھائیوں نے اپنی چھاتی پہ گولی کھائی اپنی پتریوں کو ودوا کیا اپنی مہوں کی گھوٹ کو گوجر نے دیا لیکن اس قوم کے لیے وہ لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس لیے اگر قوم کے اندر بھوٹ پڑتی ہے تو ہماری قوم کمجور ہو جائے گی اور جو گرتی قوم کو کمجور کام کرنے کے کام کرتے ہیں ان کو جواب ہماری قوم کو مل کے دینا پڑے گا میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اے بات اس لیے کہ پا رہا ہوں کہ اگر بیدان سبا کے اندر دیریت گوجر کے سامنے جب سوال آیا تھا تو دیریت گوجر نے انگلی دکھا کہ ایک ہی بات گئی تھی نیچے بیٹھ جاں تیری پتنی نے ودوا نہیں ہوئی ہے تیری بہن کی کلائش ہوئی نہیں ہوئی ہے تیری ماں کا کوپ کھالی نہیں ہوئی ہے بیرین گوجر نے وہاں پر چھاتی چوڑی کر کے کہا تھا کہ اپنی قوم کے معاملے میں آپ کا بیٹا کسی پارٹی کا بنوہ مزدور رہی ہے پہلے میرے لیے سماج ہے اور اس کے بعد آپ سب لوگ ہیں اور آج پہلی بار کیونکہ ہر بار ہم لوگ سوائی بہنچے نہیں آتے ہیں موسیقی